بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی افقہ قولی رب زتن علماء اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ زمائر کے اوپر بات کریں گے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں جس کو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے تو آپ کہیں گے سور کاثر تو آپ صرف اس کے کثیر الاستعمال ہونے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت جو صرف تین آیات پر مشتمل ہے اور صرف ایک لائن پر مشتمل ہے اس کے اندر ہی آٹھ زمائر موجود ہیں تو پورے قرآن کریم میں کتنے زمائر ہوں گے اس کے علاوہ کلام عرب میں جہاں جہاں عربک عبارات لکھی ہوتی ہیں ان میں کتنے زمائر موجود ہوں گے تو اس کا اندازہ بھی آپ لوگ بہ آسانی لگا سکتے ہیں تو اس پوری ویڈیو کو بہت ہی زیادہ انہماغ اور توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ جو عربی عبارات ہیں ان میں کم از کم جو زمائر ہیں جو بہت کسرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں ان میں آپ کو کبھی بھی کوئی کنفیشن باقی نہ رہے اور آپ کو ہر زمائر کی اقسام پتا ہوں بہت سارے ایسے سٹوینٹس ہوتے ہیں جن کو زمائر میں اکثر کنفیشن رہتی ہیں اور وہ زمائر کو مکس کر دیتے ہیں ان کی اقسام کو مکس کر دیتے ہیں تو اگر یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے اور جو اس ٹیپس اس میں بتایا جائیں گے وہ اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو کبھی بھی زمائر میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہے گی اور آپ بہ آسانی ان کی اقسام بھی بتا سکیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زمائر ہوتے کیا ہیں تو اس کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ سی پہلے میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایسے آیا لکھنے کے لیے مائی فیوریٹ پرسنیلیٹی کے اوپر تو میں نے وہ ایسے یاد نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر ہوا یہ کہ میں نے وہ چوز تو کر لیا اور لکھنا تو تھا کچھ نہ کچھ تو میں نے قائد آزم محمد علی جنہ پر لکھا جب ریزلٹ آیا اور پیرنٹ سیچر میٹنگ ہوئی اور میرا ریزلٹ دکھایا گیا اور میرے پیپرز دکھائے گئے تو اس کے اندر مسٹیک کیا تھی کہ میں نے قائد آزم محمد علی جنہ ہر جملے میں لکھ دیا تھا تو اس طرح لکھا تھا قائد آزم محمد علی جنہ was born in 1877 قائد آزم محمد علی جنہ was a great leader قائد آزم محمد علی جنہ تو اس طرح کر کے میں نے اپنا جو ہے وہ ایک ڈیڑ پیچ بھر دیئے تھے تو اس کی وجہ سے میرے مارکس کٹے ہوتا کیا ہے کہ آپ بار بار اپنے کلام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ بار بار نام لینا پسند نہیں کرتے کیا کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا وہ سب یہ کر رہے تھے ان لوگوں نے یہ کر لیا ہے تو آپ اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنے کلام میں بھی کسرت کے ساتھ زمائر کا استعمال کرتے ہیں اس کے برقس اگر آپ یہ کریں کہ جو نام ہیں اس کا کسرت سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کلام خراب ہو جائے گا جیسے میں اگر کہوں کہ عمر صبح اٹھا عمر نے کھانا کھایا عمر پھر اپنے آفیس گیا عمر پھر واپس آیا تو اس طرح آپ بار بار نام سن کر جو ہے وہ اکتا جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ایک بار نام ذکر کریں پھر اس کی جگہ جو ہے وہ پرو ناؤنز ذکر کریں اور نام کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کریں بار بار اس کی تقرار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں اس طرح کہوں گا عمر صبح اٹھا اس کے بعد اس نے کھانا کھایا اس کے بعد وہ آفیس کیا تو اس طرح میں اس اس کر کے جو ہے وہ بات کروں گا نام بار بار اس کا ذکر نہیں کروں گا یہی پرو ناؤن ہوتا ہے کہ جو لفظ ناؤن کی جگہ استعمال ہو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہو تو اس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات دیکھتے ہیں کہ اگر میں بات کروں زمائر کی تعداد پر اور میں تقابل کروں اور کمپیرزن کروں ایرابک کا اور انگلیش کا تو آپ اس کی وسط کا اس لینگوچ کی وسط کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ انگلیش میں کتنی طرح کی زمائر موجود ہیں اور پرو ناؤن موجود ہیں اور ایرابک میں کتنی طرح کی ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ انگلیش کے اندر صرف اور صرف سات طرح کی زمائریں موجود ہوتی ہیں پرو ناؤن موجود ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے جبکہ اگر میں بات کروں ایرابک کی تو اس کے اندر ستر زمائریں موجود ہیں تو آپ اس سے اس کے وسیع اور عریض ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس ہوں گے جو بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یار ستر زمائریں ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار ستر زمائریں تو ٹھیکیں ہوتی ہیں پڑھنے والے بھی تو ہم لوگ ہیں اس کو سمجھنا بھی تو ہم لوگوں نے ہیں تو یہ اتنی ستر زمائریں سمجھے گا کون تو اس سے بلکل گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے اگر آپ جو سٹیپس ہم نے بتائے ہیں اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگ فالو کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے بتاتے جائیں ویسے ویسے آپ چیزوں کو سمجھتے جائیں گے اور یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آگے بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذکر کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ بس یہ بات یاد رکھے گا جو آپ کو پتا ہی ہوگی کہ جو زمیر ہوتی ہے وہ واحد ہوتی ہے اور جو زمائر ہے وہ جمع ہے یعنی زمیر اگر ایک ہوگی سنگل ہوگی تو زمیر کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہوگی تو اس کو جمع کہیں گے اس وجہ سے بتا دیا کہ کچھ سوڈنٹس ایسے بھی مجھے سنیں گے کہ جن کے سامنے پورا زمیر کا ٹاپک پڑھا دیا جائے گا بلکہ زمائر کا اور پھر اس کے بعد ان سے کوئی کہے گا زمائر پڑے ہیں جی بالکل پڑے ہیں پوری ستر زمیریں بھائی کو نکالنا آتی ہیں لیکن جب وہ آگے زمیر ان سے کوئی پوچھے گا بھائی زمیر کا پتا ہے وہ بولیں گے یہ تو نہیں پتا ہے بہرحال زمائر میں نے ضرور پڑھیں تو اس وجہ سے یہ بتا دیا گیا کہ بھائی اگر سنگل ہوگا تو پھر اس کو زمیر کہیں گے اور اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو اس کو زمائر کہیں گے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ بھائی یہ ستر زمیریں جو ہم نے پڑھنی ہیں یہ کس ترتیب سے کس سٹرکشر کے تحت پڑھنی ہیں تو یہ سامنے آپ کے موجود ہے ہم اس طرح پڑھیں گے کہ زمیر تین حصوں میں پہلے ڈیوائیڈٹ ہے تین اقسام اس کی موجود ہیں مرفوع منصوب اور مجرور اس کے بعد جو مرفوع اور منصوب ہیں ان کی دو دو اقسام ہیں اور دونوں سیم سیم ہیں متصل اور منفصل تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں زمیر مرفوع متصل اور اسی طرح زمیر مرفوع منفصل اسی طرح زمیر منصوب متصل زمیر منصوب منفصل اور مجرور کی منفصل نہیں ہوتی صرف اور صرف متصل ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ طرح کی زمیریں پانچ ٹائپ کی زمیریں ایڈ دی اینڈ ہمارے پاس حاصل ہو گئی ہیں اب اس کی ڈیویجن کس طرح ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جو ضمیرے ہیں جو اقسام ہیں ان کی چودہ چودہ ضمیرے جو ہیں وہ ہر کسی کی ہیں تو فورٹین کو اگر آپ فائف سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو اس طرح جو ہے آپ کے پاس سیونٹی آنسر آئے گا اور ستر ضمیرے اس طرح ہوں گی یعنی مرفو کی بھی چودہ اور متصل کی بھی چودہ منفصل کی بھی چودہ تو اس طرح ہمارے پاس ستر ضمیرے ہیں اور ہم اس ترتیب سے اس کو پڑھیں گے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جلدی سے یہ ستر ضمائر نکالنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی چونکہ نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السجدنا دیکھئے جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے بہت آسان سا ہے جس طرح سے آپ نے فیل پڑھا تھا صرف میں آپ نے فیل ماضی بھی پڑھا فیل مضارب بھی پڑھا تو جس طرح کے چودہ سیغے آپ نے وہاں پر پڑھے تھے یدربو یدربانی درابا درابا درابو اس طرح کی پوری گردان پڑھی تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ درابا واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور اسی طرح جو یدربو ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اسی طرح جو دیگر سیغے تھے آپ نے پڑھے تھے تو چودہ طرح کے سیغے آپ کے سامنے تھے سیم چودہ طرح کی پوزیشنز یہاں پر بھی ہیں جس طرح وہاں حاضر غائب اور متقلم تھا یہاں پر بھی ہے جس طرح وہاں غائب کے چھے سیغے تھے دیکھیں یہاں پر بھی چھے باکسز ہیں اسی طرح حاضر کے بھی چھے باکسز ہیں اور آپ کو پتہ ہے متقلم کے صرف دو ہی ہوتے ہیں تو اس طرح یہاں پر بھی دو ہی سیغے ہیں اب یہاں پر جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مذکر موننس بھی دیکھ لیں دونوں میں ہے اور ون فار واحد اور ٹو فار تسنیہ اور ٹو پلس فار جمع ٹھیک ہے تو یہ کوڈ ورڈز ہیں اس کو آپ ایز ایٹس یاد کر لیں اور ایز ایٹس سمجھ لیں اب جو یہاں پر ایمٹی باکسز ہیں پہلے تو یہ سٹرکچر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اس کے بعد جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو ان کی پوزیشنز آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ کون سے باکس کے اوپر اگر میں انگلی رکھوں یا آنکھیں بن کر کے آپ کسی بھی باکس کے اوپر انگلی رکھیں اور پوچھیں کہ یہ کون سی پوزیشن ہے تو آپ آرام سے بتا سکیں یہ جمع مذکر حاضر ہے یا یہ جمع موننس غائب ہے اور اسی طرح یہ تسنیہ مذکر حاضر ہے تو اس طرح کسی بھی پوزیشن پہ انگلی رکھ کر اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کی پوزیشن بتا سکیں جب اس سٹیپ پہ آپ پہنچ جائیں اب آتے ہیں ہم لوگ دوسرے سٹیپ کی طرف اور دوسرے سٹیپ فالو کرتے ہیں دوسرے سٹیپ کیا ہے کہ یہ سامنے جو ضمیرے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی جی زیڈ ہیں اب جی زیڈ کیا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ اسی کتاب میں اسی لیکچر میں اور اسی سامنے سکرین پر لکھا ہوا ہے یہ جی زیڈ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ ہم اصل میں تھوڑا ایک دوسرا ٹرینٹ فالو کر رہے ہیں اور دوسرے طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں جو سب سے آسان ہیں آپ دیکھئے گا کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اکدم سے بوم بلاس ہوگا اور آپ کو اکدم ساری ضمیرے نکالنا انشاءاللہ آ جائیں گی اور آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمیں تو ساری ضمیرے ابھی کچھ آتی نہیں تھی اور اکدم سے ساری ضمیرے آ گئیں یا اگر آتی تھی تو بڑی مشکل انداز میں آتی تھی یہ تو اکدم سے ہمیں سب ضمیرے نکالنا آ گئیں تو جو سٹیپ آپ کو فلحال بتایا جا رہا ہے آپ اے زٹیز اس کو فالو کرتے جائیں جو انسٹرکشن بتائی جا رہی ہیں ویسے ہی اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو ساری ضمیرے بہ آسانی نکالنا آ جائیں گی تو یہاں پر جو دیکھیں ہم وہی سارا اسٹرکچر ہے اس میں ہم نے ضمیرے اپلائے کر دیں یہ ضمیرے فلحال آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے رٹ لیں اچھی طرح سے یاد کر لیں بہت آسان سی ہیں اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس ضمیروں کو ان پوری چودہ ضمیروں کو یاد کر لینا ہے دوسرا کام کیا ہے کہ ان ضمیروں کو تو یاد کرنا ہی ہے ان کی پوزیشنز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے فار ایگزیمپل اگر میں آپ سے پوچھوں ہم کونسی پوزیشن پہ ہے تو جمع مذکر غائب اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کمع کتنی پوزیشنز پہ آتا ہے تو آپ بولیں کہ دو پوزیشنز پہ آتا ہے اور وہ آپ بتا دیں تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مونس حاضر اس طرح آپ کو پوزیشنز بھی ان کی اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے جب آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو گئیں اور جب آپ کو یہ پوزیشنز آ گئیں تو اب ہم لوگ آ کے چلتے ہیں اور دوسرا سٹیپ فالو کرتے ہیں اور دوسرا سٹیپ ہے ہمارا فارمولاز کا فارمولاز آپ کو صرف اور صرف تین یاد کرنے ہیں دیکھیں بھائی یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا جنرل ضمیریں کونسی ہوتی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ ہوا کو جانتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں کیونکہ یہ ہم نے پڑی نہیں ہے ہاں ہوا کو جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں یہ جنرل ضمیروں میں ہیں اچھا کیا آپ انا کو جانتے ہیں نہیں اچھا دوسری بات کیا ہے کہ کیا آپ یا کو یا نا کو جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں تو اس کا مطلب جنرل ضمیریں تو آپ کو اچھی طرح سے آ گئیں اور پوزیشنز بھی آپ کو آ گئیں جب بھی جنرل ضمیریں آپ کو کہیں بھی لکھی ہوئی نظر آ جائیں پہلا سٹیپ تو آپ اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے پیچھے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیچھے جو ہے وہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت کیا ہے کہ یا تو اسم یا حرف جر میں سے کچھ آ رہا ہوگا اگر اسم یا حرف جر آ رہا ہو تو یہ جو جرنل ضمیر ہے یہ اس وقت کیا بنے گی مجرور متصل کی ضمیر ہوگی اسی طرح اگر یہ جرنل ضمیروں سے پہلے فیل یا پھر انہ آ رہا ہوگا تو اس ضمیر کو کہیں گے جرنل ضمیر کو منصوب متصل اور اگر اس ضمیر سے پہلے یا آ جائے تو پھر یہ منصوب منفصل کی ضمیر ہوگی اب اس کو ہم ون بائی ون کر کے مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کر لیجئے گا جب آپ کو سمجھ میں آ جائے جیسے فور ایکزیمپل قرآن کریم میں سور کافرون میں ہم نے دیکھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو لام کے بعد کم آ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا جرنل ضمیروں میں آ رہی تھی تو آپ پوری جو ہے وہ جرنل ضمیریں دیکھ لیں ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کما کم تو اس کا مطلب یہاں پر جرنل ضمیر آ گئی اب اس سے پیچھے دیکھیں کیا ہے لام حرف جر تو اگر جرنل ضمیر سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مجرور متصلیسی طرح یا جرنل ضمیروں میں تھا واحد متقلم کا یاد ہوگا آپ کو اور لام جو ہے نا وہ حرف جر آ گیا تو یہ پہلا والا فارمولا اپلائے ہو گیا اور اس وجہ سے یہ یا جو ہے یہ کونسی ضمیر ہو گئی مجرور متصل کی ضمیر ہو گئی یہ آپ کو بالکل خلیر ہو گیا ہوگا اسی مثال میں اگر آپ دیکھیں یہ مثال میں اسی وجہ سے لے کر آیا کیونکہ اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں دین و کم اگر آپ دیکھیں تو دین کیا ہے اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے آپ بولیں گے اسم ہے کم کیا ہے کیا یہ کم جرنل ضمیروں میں سے ہے بالکل ہے اچھا کم ہے جرنل ضمیروں میں سے ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں اسم آ گیا تو اس کا مطلب پہلا فارمولا اپلائے ہو گیا اور یہاں پر پہلے فارمولے کے تحت اس کو ہم مجرور متصل کہیں گے تو دیکھ لیں کہ چھوٹی سی آیت کے اندر ہی تین زمائر موجود ہیں اب ہم لوگ جلدی سے منصوب متصل کی بھی ون بائی ون کر کے مثال دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر فیل یا انہ آ جائے کس سے پہلے جرنل ضمیروں سے پہلے تو پھر اس کو منصوب متصل کہتے ہیں اس کی مثال کیا ہے سب سے پہلے ہم انہ کی دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں اس میں انہ کے بعد ہو آ رہا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں آپ کو کہیں جرنل ضمیر نظر آئی ہو نظر آئی ہو سے پہلے کیا نظر آیا کیا اسم نظر آیا نہیں کیا آپ کو حرف جڑ نظر آیا نہیں کیا نظر آیا انہ نظر آیا تو انہ کیا ہے حرف مشبب الفیل یہاں پر میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا حرف مشبب الفیل اس لیول پر آپ صرف ایک یاد رکھ لیں انہ جو ہوتا ہے وہ حرف مشبب الفیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے بھی چھے ہوتے ہیں ٹوٹل لیکن فلحال اس لیول پر آپ اس کو ایک ہی یاد رکھ لیں آگے جب ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھ لیں گے تو انہ کے بعد دیکھیں ہو آیا اور انہ کی وجہ سے یہ ہو جو ہے یہ جنرل ضمیر جو ہے یہ کیا کہلائے گی منصوب متصل کی ضمیر کہلائے گی اب دیکھیں فیل کی مثال بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جنرل ضمیر سے پہلے فیل آ جائے تو اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک اور آیت ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہو ضمیر ہمیں نظر آئی اور یہ ہو ضمیر جنرل ضمیر ہے اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو انزلنا اب انزلنا جو ہے نا یہ پورا ایک فیل ہے ہم نے نازل کیا ٹھیک ہے تو یہ فیل ہے چونکہ یہ جنرل ضمیر سے پہلے فیل آ رہا ہے تو اس وجہ سے منصوب متصل ہے اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے یہاں پر یہ مثال آگئی اچھی بات ہے کہ انزلنا جو ہے نا یہ آپ اس میں آپ نے نا کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے آپ کہیں گے کہ ہم نے نا بھی تو پڑا تھا تو نا جو ہم نے پڑا تھا نا وہ الگ سے ضمیر آنی چاہیے ایسا نا ہو کہ وہ فیل کا ہی حصہ ہو جیسے کہ آپ نے پڑا ہے نا جو جمع متقلم کا سیغہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے درب تو درب نا تو اسی طرح جو نا ہوتا ہے وہ فیل کا اپنا والا ہوتا ہے وہ جنرل ضمیر والا نہیں ہوتا وہ بلکہ فیل کا اپنا والا نا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کولائٹ نہیں کرنا ہے دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے یہ نہ جو ہے یہ فیل والا ہے ہو جو ہے یہ بالکل الگ سے آ رہا ہے ہاں یہ اگر ایسا ہوتا ہے انزل نہ نہ دو بار نہ آتا تو ہم کہتے کہ ہاں یہ جو آخر والا دوسرا والا نہ ہے یہ اصل میں فیل کے ساتھ آ رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو منصوب متصل کہیں گے لیکن ابھی اس کو منصوب متصل نہیں کہیں گے دیکھیں اسی مثال میں بڑی اچھی مثال ہے یہ کہ اس میں ایک اور چیز ایک اور کونسپٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا دیکھیں اس میں آ رہا ہے ان نہ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں بعض اوقات جو ہے نا وہ ملا کر لکھ دیا جاتا ہے یہ اصل میں ان نہ نہ تھا ٹھیک ہے ان نہ نہ جب دونوں کو ادغام کیا دونوں کو ملایا تو پھر یہ ان نہ ہو گیا تو اس طرح کی جتنی بھی صورتیں آتی ہیں نا ان نہ انی انی اراکہ اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو آیات مل جائیں گی تو اس میں یہ اصل میں ان نہ نہ تھا ان نہ نہ تھا یہاں پر ایک اور بات کہ بعض جگہوں پر آپ کو ان نہ 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 ملے گا تو ان نہ تو ہم نے پڑا ہے حرف مشبہ بالفعل یا بھی ہم نے پڑا ہے تو یہ ان نہ 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 یہ جو نون ہے یہ کیا ہے تو یہ نون وقایہ کہلاتا ہے اس کو صرف آپ یاد رکھ لیں یہ وقایہ ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک صورت تھی جو آ سکتی تھی اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دی یہ اصل میں ان نہ یا انہی آئے تو اب آپ سمجھ جائے گا کہ یہ بسکلی ملا دیا گیا ہے یہ اصل میں الگ الگ ہے اور اس میں ضمیر منصوب متصل موجود ہے اب جلدی سے ہم لوگ منصوب منفصل کے اوپر آتے ہیں کہ اگر جرنل ضمیروں سے پہلے ایہ آ جائے بہت ہی آسان سی مثال ہے آپ لوگ پانچ وقت جو ہے وہ روزانہ پڑھتے ہوں گے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اور اس کی پوزیشنز آپ نے نہیں بھولنی ہے بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے ابھی آپ فیلال اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے جو ہے وہ پوزیشنز یاد کرنے کے لئے کہہ دیا تھا پوزیشنز تو آپ کو ہر حال میں پہلے بتانی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اسی اقسام کیسے بتانی ہے وہ آپ فارمولا دیکھیں گے اور بتا دیں گے تو اس طرح اگر آپ دیکھیں اور نوٹ کریں تو آپ نے تین طرح کی ضمیریں نکالنا سیکھ لی ہیں منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل یہ تینوں ضمیریں نکالنا آگئیں اور چودہ چودہ ضمیریں اس کی تھیں تو اس طرح آپ کو تھوڑے سے وقت کے اندر ہی یہ 42 ضمیریں جو ہے وہ نکالنا آگئیں تو 70 میں سے 42 نکال دیں باقی پیچھے بچیں کتنی تو انشاءاللہ ہم لوگ اب آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی بہت آسانی کے ساتھ جس طرح آپ نے یہاں پر سیکھا کہ ایک سٹرکچر یاد کیا ایک طرح کی ضمیر یاد کی اور تین فارمولاز یاد کر لیے تو بہت آسانی آپ کو تین طرح کی ضمیریں نکالنا آگئیں انشاءاللہ ہم لوگ آگے دوسری ویڈیو میں بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھیں گے آخر میں بس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو اس لیکچر میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پلیز اس کا بھی فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری بات سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں جزاکم اللہ